ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو دا چینل اور کیسے ہو آپ سب ہی امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو یہ تو میرا لاسٹ ویڈو جو گیا ہے نا اس دن رات کو میں نے یہ اچاری مرچ بنائی تھی تو میں نے ایسی ریسپی بس شوٹ کر لی تھی کیونکہ پھر کئی بار کومنٹس آتے ہیں کہ دیدی بتانا یا پھر پوجہ بتانا بلکہ میں کافی بار اپنے چینل پر سے شیئر کر چکی ہوں کیونکہ پر کافی بار میں انس کی دو سے تین بار تو میں نے شیئر کر رہی ہے لیکن پھر بھی چلو میں نے کہا میں آپ لوگ کے لئے ایک بار پھر تھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے سرسو کا تیل لیا ہے خوب سارا اور اس میں میں نے تیل کو بہت زیادہ سے جلایا نہیں ہے گرم کر رائے پر اس میں میں نے جو ہوتا ہے نا سرسو کے بیج بولتے ہیں یا پھر اس کو رائی کے بیج بولتے ہیں وہ جب باریک والے ہوتے ہیں وہ میں نے لیے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں لیا ہے سانف اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس کے علاوہ اور چیزیں بھی جیسے میتھی دانا یہ سب بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ہی دو چیزیں ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد جو میرچ میں نے لیا بہت بہت ہی اچھے دھویا ہے سکھایا ہے اس کو بیچ میں سے چیرہ لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے تیل کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے مطلب جب تک اس میں سے وائٹ وائٹ سپورٹ سے نہ آ جائے تب تک ان کو میں نے بھونا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں حلدی دھنیا نمک نمک اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے کیونکہ یہ میرچ کو تھوڑا سا بیلنس کر دیتا ہے اس لئے وہ ڈالا ہے آمچور پاورڈر اس میں ایٹ کر رہا ہے میں نے دو بڑے چمچ آمچور پاورڈر لیا ہے پھر اس کو ملایا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں نے اس پہ دو ڈھکن کے برابر یا دو چمچ کے برابر سرکہ لیا ہے سرکہ اپشنل ہے لیکن جب میرے پاس گھر پہ رہتا ہے تو میں ایٹ کر دیتی ہوں نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا آمچور تو میں نے ایٹ کر رہی ہے اور اگر تیل زیادہ ہو تو یہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو دو سے تین میٹھ اچھے سے پکانے کے بعد جو مرچی کا اچار ہے یا انسٹنٹ اچار سے بول تکتے ہو وہ ریڈی ہو جائے گا گوڑ مرننگ ایبریون تو مرننگ کے آٹ پچھ رہے ہیں میں نے آٹا گون دیا ہے کیونکہ آج روٹی اور پراتھے بنیں گے میرے روٹی ہم لوگوں کے لئے اور پراتھے بچوں کے لئے اور ہس بینڈ کے لئے اس میں سبجی ہے رات کی اور یہ ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ ہے وہ ملائی سے میں نے مکھا نکالا ابھی تھوڑی سی ملائی تھی زیادہ دن میں نے نہیں رکھی کیونکہ پہ جیپ سے سمیل آتی ہے تو اس کا میں گھی بنا رہی ہوں گیس بلکل سم کری رہی ہے کیونکہ ایک دن یہ پورا نیچے کیل گیا تھا اس میں پکایا تھا میں نے کم تھا اس لئے تو آج بلکل سم گیس پہ سے بنا رہی ہوں اور اس کے جو ایکسٹرا وہ نہیں بچتا ہے دودھ جیسا جو ہوتا ہے وہ ہے یہ تو اس کو میں نے فاڑ لیا ہے اس کا مطلب پانیر بنے گا اور یہ پانیر میں نے دو سے تین بار ٹرائے کر رہا ہے تینوں بار کڑوا نکلا کیونکہ وہ ملائی نا کافی پورانی ہوگی تھی اس وجہ سے لیکن ابھی یہ کچھ دینوں کی ہے تو بلکل کڑوا نہیں ہے اس لئے میں نے اس کی پانیر بنا دیا ہے دیکھتے ہیں کیسا پانیر بنیٹا ہے پرس ٹائم بنا رہی ہوں بے کیونکہ ہر بار خرابی بنانا ہے اس لئے تو یہاں پر یہ ہے یہاں پر گی بن رہا ہے آٹا میں نے گون دیا ہے اور یہاں پر بن رہی چائے تھوڑی سی پاپا کلے بنا رہی ہوں سیکنڈ ٹائم بھالی چاہیے یہ تو بس سی پاپا کو دیتی تھوڑا سا اور بوئل کر دیتی ہوں اور آش آشو 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 سیا اٹھ کے ہے یہ دیکھو گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ اور یہاں پر آشو گوڈ مارننگ جی اور آشو آشو کو کو کولڈ جیسا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیوں اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ چلی تو می پاپا کو چاہیے دیتیو تو ناشتے کی تیاری میں نے ساری قریبی آٹا گوندہ وی سبجی ہے ہی ساتھ میں میں نے ملائی بھی چلا دیا مطلب ملائی کو مکھن بنا کے گی بھی بنا دیا ہے پنیر بھی آلمونس ریڈی ہے اور بہت اچھا پنیر بڑا تھا اسی کے میں نے پراتھے بنایا ہے جو کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اور ممی جو ہیں جھاڑو لگا رہی ہیں یہاں پر میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں اور آج کل ایک سے دو دن ہم نے پوچا نہیں لگایا ہے کیونکہ برسات بہت زیادہ اور زیادہ برسات میں پوچا بولتے ہیں لگانا بھی نہیں چاہیے تھوڑا سا وہ نمی کر دیتا ہے فرش میں اس لیے تو جس دن دھوپ اچھی آئے گی اس دن پھر سے پوچا لگ جائے گا تو ویسے بھی میں اگر آپ کے ساتھ فرنکلی بولوں تو میں روز پوچا نہیں لگاتی ہوں اور ابھی جو یہ سینٹر ٹیبل ہے نا اس کی نیچے اتنا زیادہ زیادہ سے ملکہ کودہ تو نہیں پولیں گے لیکن ڈرائنگ فائلز بہت زیادہ ایسے کری اسی تیڈی میڈی تو درکھ یہ تینوں ہی ملکہ جب سے ایش ہو آئی ہے دو دن سے ان کی ڈرائنگ سی بن رہی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی جو سیا ہے اس نے اتنی اچھی ڈرائنگ بنا رہی ہے جیان کی سونیوں کی ڈورے مون یہ سب میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ مجھے دکھانے نہیں دیتی ہے لیکن جس ٹیم بھونیوں کی میں دکھاؤں گی اس ٹائم پر بہت اچھی ڈرائنگ کری ہے مطلب اس کی دادا بھی دادو اتنے خوش ہو گئے تھے کہ یہ بلکل جیان تو بلکل ایکسپریشن کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ کو دکھاؤں گی کسی ویڈیو میں تو میں نے ان دونوں کو بہتا جو ٹیبل کے نیچے جتنا ابھی تم نے پھیلا رکھا ہے سب ٹھیک کر دو تو ایشو اور سیا وہی کر رہے تھے آج اس ٹائم پر سو رہی ہے آپ کو پتائیے اور اوپر سے پھر میں نے ساری کی ساری ڈرسٹنگ کر دیے اور اس کے بعد میں بریک فاسٹ بناؤں گی اور بریک فاسٹ میں سبجی ہے روٹی ہے پناتھا میں بناؤں گی ہزبن کے لئے پنیر کا اور بچوں کے لئے پنیر کا مطلب پنیر اتنا ہو گیا تھا کہ اس میں سے پناتھے بن گئے تھے چار پناتھے بن گئے تھے اس میں سے پنیر والے تو وہ میں بناؤں گی اس کے بعد جا کے پہلے ڈسٹنگ کر لیتے ہیں اور میں فرس ٹائم یہ ٹرائے کر رہا ہے لیکن فرس ٹائم ٹرائے تو نہیں کر رہا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے تین پتایا تھا تین سے چار بار ٹرائے کر رہا ہے تینوں بار وہ خراب نکلا ہے کڑوا کڑوا لیکن اس بار پنیر بہت اچھا بنا تھا تو اس میں پیاز وغیرہ ایٹ کر کے یہ دیکھ رہا ہے آپ پنیر کے پناتھے کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو بہت ٹیسٹی اوڑ تھے بچوں کو بہت پسند آئے تو انہوں نے صرف لیکن ایک ایک پناتھائیں کھایا ویسے تھا پنیر سے ایک پناتھے کے لئے موسیقی چھت میں کپڑے لینے کے لئے آج بہت دینوں بعد دھوپ نکلئے ملے بہت دو تین دن بعد دھوپ نکلئے تو کپڑے سارے چھت میں سکھا رکھ ہیں کیونکہ نیچے جگہ نی تھی اور نیچے سکھتے بھی نہیں اس لئے تو سارے چھت میں سکھائے ہیں اور اچھا ہوا کہ دھوپ آگی نہیں تو دو تین دن تک نہیں سکھنے آلیتے بینا دھوپ کے تو تو وہاں تک کپڑے ہیں یہی میں لینے آئی ہوں اور یہ جب آپ نیچے دیکھ رہو نا یہ بھی اس کا ہے گدی نہیں ہوتی ہے وہ اس کا ہے تو چلیے اور شام کے سارے پانچ بچ کے ہیں میں بہت لیٹ پھر سے بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں چلیے پہلے کپڑے لے لیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے نیچے جا کے اور یہاں سے پوری سن لائٹ پڑ رہی ہے یہاں جو سورج ہے وہ ڈوپتا ہے سن سیٹ ہوتا ہے ادھر کے سائیڈ تو ادھر تک اس کی جو ہے روشنی جا رہی ہے کافی اچھا ہو گیا اب تو نایین جل دیکھا تو یہ اس کا منڈے سے ٹیسٹ ہے تو ابھی یہ وہی کر رہی ہے سنسکرٹ کا ابھی میں نے اس کو دیا ہے پڑنے کے لئے مطلب ایک گھنٹے سے پڑی رہی ہے وہ اور سی اپنا میوزک کا کام کر رہی ہے تو یہ دونوں پڑ رہے ہیں ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا لائے پہ کپڑے ہیں جو میں ابھی چھت سے لے کر رہی تھی ابھی تو نہیں لائی تھی ایک گھنٹہ ہو گیا ان کو بھی تو انہیں بھی میں فولڈ کروں گے ابھی ٹائم ساتھ بجنے والے تو کپڑے ہی فولڈ کر دیتی انہیں دودھ بھی دینا انہیں بھوگ لگ رہی ہے اس لئے اور ممی ہے چھت میں تو ایشو ہاں کمرے میں بیٹھی بس کو دیکھنے کی تھی میں نے کہاں گئی تو ایشو تھوڑا سا اپنا موبائل دیکھ رہی ہے تو ویسے گھر میں وہ اتنا دیکھتی نہیں لیکن ابھی اسے جب گھر جا رہی ہوں تو پھر موبائل مم بھی لے لے گی تو اس لئے وہ بھی تھوڑا سا موبائل ہو گیا دیکھ رہی ہے پھر وہ چل جائے گی اس کا کچھ پروڑک ہے اس لئے اور ویسے بھی کل سے سکول ہے تو پھر بچوں کو گھر جا نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ کپڑے جو آپ کو دکھایا ہے یہ کپڑے میں فورڈ کر دیتی ہوں تب تک میں نے آشی کو لن کرنے کے دیا ہے بھائی سیئے اپنا میوزک کا کام کر دی ہے آج پورے دن کوئی ولوگ نہیں بنایا کچھ بھی نہیں سب بس میں نے ریسٹ کر رہا ہے ریسٹ مینز کی ولوگ سے ریسٹ کر رہا ہے میں آپ لوگوں سے میلوں اور آپ کی پیارے پیارے سے کومنٹ آپ سب کے آپ سب کا پیار مطلب روز مجھے ملے تو کوشش کرتی ہوں کی روز بنا دوں آپ بھی کافی دن پیچھوڑ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک دن بھی گیپ نہیں کر رہا ایک دن شاید بیچ میں کر رہا تھا تو پس یہی میرا ہوتا ہے کہ چلو جتنا ہی بن رہا ہے جو روٹین ہے میرا وہ آپ لوگوں سب میں شیئر کروں اور میں نے کلب اچاری میرچ پرائی تھی اس کی ریسپی میں ابھی اس سے پہلے ایٹ کر دوں گی سٹارٹنگ میں گوڈ مارنگ ایبریون تو ابھی ٹائم تس بجھ رہے مارنگ کے اور نیکسٹ ہو چکا ہے کل میں اپنا ولوگ کنٹینیو نی کر پائی تھی جس ٹائم پر میں نے آپ سے لازٹ بات کر رہے اس کے بعد میری سسٹر کا فون آگیا تھا ایشو کی ممی کا تو وہ وہ کہیں سے آ رہی تھی تو وہ پجے بھوڑتی تو وہ چوک تک ایشو کو چھوڑ دے پھر میں جا لوں گی تو پھر اس کو چھوڑنے گئی پھر میں سے آئی ہمارے گھر سے چوک مہت دور نہیں ہے لیکن پھر میں سے آئی پھر اس کے آداشی اور تھیا کو میں پڑھا رہی تھی تو پھر میں نے بلوگ نہیں بنایا اس کے بعد پھر کھانا پینا تو پھر اس لئے بلوگ نہیں بنا پھر میرے بھائی کا اس لئے تو اسے ابھی میں پھر توروں کے بعد آرام سے بیٹھ کے اور ابھی آج ہم منڈے بچے سکول چلے گئے ہیں اور دس پچھ رہے ہیں اور اگلے منڈے سے آشی اور سیا کے اگزامز ہیں تو بہت زیادہ مجھے تا پریشر جیسا لگ رہا ہے کیونکہ دونوں کے اگزامز سیم ڈے ہے اور ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہے اٹھارہ انیس بھی سکیس ایسے کر کے ان کے اگزام تو سیا کا تو اس لئے میں سوچ رہوں کی کیا ہوگا کیا ہوگا مجھے بہت زیادہ تینشن ہو رہی ہے سچی میں تو ہو سکتا ہے میری جو ولوگز ہیں وہ کچھ گیپ میں آئے یا شاید نہ بھی آ پائیں یا روز ہی آ جائیں مطلب ایسا کچھ ہے کیونکہ میرا پہلے وہی ہے کہ بس بچوں کو میں پڑھا ہوں اچھے سے اور ٹیسٹ کیونکہ ہوتا ہے نا آن لائن اب بہت سالوں بعد دو سال بعد وہ آن لائن سٹ کے آف لائن ایکزام دے رہے ہیں اس لئے مجھے زیادہ ٹینشن ہے تو ہو سکتا ہے میرے ولوگز وہ آگے پیچھے ہو جائیں یا آئے یا نہ آئے یہ ہو جائے گا تو ابھی ڈریک پاسٹ ہو گیا ممی گئی ہے کیچن پورا کلین ہے ممی تھیرپی میں چلے گئی ہے اور یہاں پہ میں جاری تھی اپنا ڈریسنگ ٹیبل ٹھیک کرنے یا آپ بول سکتے ہو پورا کلین کرنے بہت بیکار واری حالات ہو رکھے جو ڈرورز ہیں وہ بہت بہت گندہ ہو رکھے مطلب اس کو بہت گندہ بول سکتے ہو گندہ مینز کی ہوج پوچ ہو رکھے بہت چیزیں ادھر 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 پڑی پڑی ہے تو وہ مجھے ٹھیک کرنے تو میں سوچتا ہوں ابھی دس ہی بج رہے ہیں ایک گھنٹہ بھی لگے گا تو کوئی بات میں میں اس کو اچھے سے آج کلین کر دیتی ہوں اور جب تھوڑ تھوڑ ٹائم ملتا ہے تو ایسا کہ یوٹیلائز کر لو تو اپنا کام بھی ہو جاتا ہے اب برڈن بھی لگتا ہے اور آج اس لیے بھی نہیں کیونکہ میرا کوئی بلوگ نہیں ہے ایڈٹ کرنے کے لیے تو میں یہی کام کر رہی ہوں آج اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ کپڑے سکھاؤں گی کیونکہ آج بہت اچھی آئیے کل بھی بہت تیز دھوپ تھی تو کپڑے بہت اچھے سوک گئے تھے تو چلیے پٹا پٹے میں ڈریسنگ ٹیبل وہ ساپ کر دیتی ہوں بہت دینوں بعد ساپ کر رہی ہوں میں یہ تو سارا جتنا بھی مجھے نیچے سارا میں فیک دوں گی کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ رکھ لیتے ہیں سوچتے ہیں چلو کام آئے گا ابھی آ جائے گا لیکن وہ کبھی کام نہیں آتا ہے تو میں اس کو سب بہر خیرک دوں گی جو بھی کام کا نہیں ہے چلو تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو یہ والے سائیڈ آپ دیکھ رہو یہ اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر کے کچھ کیا بولیں گے اس کو کچھ کاغج بولیں گے یا پت نہیں کیا تھے وہ میں نے لگا رہے تھے اور اس ڈریسنگ ٹیبل میں وہ لگایا میں نے اس لئے تھا تاکہ کچھ کچھ کبھی گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی گرے گا لیکن ابھی میں نے وہ بھی ہٹا دیا میں اچھے سے ہاں پہ کلین کر دوں گی میں اس کے جو شیشے ہیں یہ بھی اچھے سے کلین کر دوں گی اور میں آپ کو بتا ہوں جو یہ چیز سی نا یہ تو مطلب صرف یہ تھا کہ سمان نہ ادھر سے ادھر ہو رکھا ہے مطلب تھوڑا سا فیلہ ہے باقی یہ گندہ بلکل نہیں تھا مطلب مجھے ایسا اور سا پتہ نہیں اندر بہت گندہ ہوگا یہ ہوگا لیکن اندر بلکل بھی گندہ ہیں تھا چیزیں بس جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں تو کبھی ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں ایسے ہو رکھا تھا مطلب اپنی جگہ پہ سمان نہیں تھا باقی ایسے گندہ نہیں تھا یہاں پر جو کہ مجھے بہت امید تھی شاید گندہ ہوگا لیکن گندہ سے کچھ نہیں تھا تو بس کوئی نہیں پھر بھی اچھا ہی وہ میں نے اندر کپڑا ماری دیا ہے اور سمان اچھے سے ارینج کر کے رکھ رہی ہوں میں اب یہ اچھے سے کتنے دن تک رہے گا یہ مجھے خود نہیں پتا ہے لیکن ابھی جب میں نے کر رہا ہے اس کو صافتہ بہت اچھا لگ رہا ہے خود کو کہ چلو ایک چیز میں نے کچھ ٹھیک کر دیا یہاں پر کیونکہ بار بار میں سوچ تو بہت دنوں سے رہی تھی لیکن مجھے یہ تھا جیسے دن آشی اور سیاہ سکول جائیں گے میں اسی دن کروں گی یہ کیونکہ ایسا نہیں کہ بچے کچھ وہ کرتے ہیں لیکن وہ دیکھنے آجاتے ہیں ممی یہ بھی دیکھو ممی یہ بھی دیکھو ان کے چکر میں تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتا ہے ابھی ڈسٹپ کرنے کے لئے بچے نہیں ہیں تو یہ چیزیں آرام سے ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں جو کیا بولیں گے ان کو جو دو المیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ بہت جلدی اور مجھے لگا ہے شاید پندرہ بیس پندرہ بیس بھی نہیں دس پندرہ میٹ میں یہ اچھے سے کلین ہوگی تھی دونوں کی تونوں بس جو ڈرار ہے نا اڈریسنگ ٹیبل کا اس کو کلین کرنے میں مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگا ہے جو نیچے کے ڈرار نہیں ہوتا ہے کی سب سے زیادہ چیزیں اس میں ہی اگر کہیں جگہ نہیں ملتی نا تو میں بچے اس سب اس میں رکھ دیتے ہیں کہ کہیں جگہ نہیں ملی چلو بھائی ٹھوز دو تو یہ والے حالتیں یہ جو ڈریسنگ ٹیبل کی پیچھے والا سائیڈ ہے میرر کی پیچھے یہ بھی بلکل ٹھیک تھا گندہ بلکل نہیں تھا صرف یہاں پر بھی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا تا فیلی بھی تھی ادھر ادھر اپنی جگہ سے الگ جگہ پر پڑی بھی تھی باقی یہاں پر ایسے کچھ تھا نہیں لیکن وہ بھی میں نے اچھے سے ارینج کر کے لگا دیا ہے موسیقی موسیقی تو میں نے ٹریسنگ ٹیبل ہے جو ہے وہ اچھے سے ساف کر دیا ہے بہت ہی اچھے سے مطلب میں آپ کو باہر سے دکھا رہی ہوں لیکن اندر سے میں نے اسے بہت اچھے سے کلین کر دیا بہت ہی اچھے سے اور یہ جو آپ کو داگ جیسے دکھے رہوں گے یہ کبھی کبھی اسے بچوں سے کبھی کچھ پانی کبھی آئل کچھ اس طرح کی چیزیں گر گر کے اس کے حالت ایسی ہوگی ہے ادر وائز ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں پولیش کی جو رہت ہے پولیش کروا دوں گیاں تو ٹھیک ہو جائے گئے تو کبھی پانی گرتا ہے کبھی آئل گرتا تھا کبھی بچے کچھ گرا رہے کبھی کچھ اسے داگ لگ گے ادر وائز ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے اسے بہت چیزیں کلین کر دیا ہے اوپر تھوڑتے چیزیں تھیں وہ میں نے ہٹا دیا ہے دو تین آئلز تھے اور ڈیو پرفیوم میں یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو ادر وائلہ ڈیو ہزمن کا یہ والا میں نے اپنی ایک میم سے لیا تھا وہ آس تک ویسی کا ویسی ہے اس کا کیپ کھو گیا ہے کیونکہ میں اس کو یوز نہیں کرتا ہوں میرے سر میں درد ہوتا ہے خوشبو سے زیادہ تیج خوشبو سے اس لیے تو بس دو ایسی ہی رکھ دیا ہے میں نے اس کے بغل میں شوزو کا رکھ دیا ہے تو بس درسنگ ٹیبل بلکل صاف ہے اور ایسے لگ رہا ہے مجھے پتہ نہیں بہت بھاری والا کام میں نے نپٹا دیا ہے اچھے سے کلین کر دیا ہے درسنگ ٹیبل اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور ٹھیک بلکل چھے بلکل درس بچ کے درس منٹ میں میں نے سٹارٹ کر رہا تھا اور دس بچ کے دس منٹ ہی ہو رہا ہے بڑا ایک گھنٹے میں ہی میں نے اچھے سے کلین کر دیا ہے بہت ہی اچھے سے ملہا ایسے لگ رہا ہے بہت بھاری کام تھا جو میں نے کر دیا ہے اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے درس بچ سے ابھی پتہ نہیں ہے بچے کتے دن رکھتے ہیں زہاتر بچوں سے ہی ہوتا ہے آتے ہیں کچھ بھی اٹھاتے ہیں کچھ بھی رکھ دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے چلیے ہوں گرمی جیسے دھوپ آرہی ہے تو پھر گرمی سٹارٹ گرمی تو خیر اب ہو ہی رہی ہے کتنا بھولے گرمی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تو یہ گلاس پانی پییا گرمی مجھے جانا وہ لگی تھی پیاس لگی تھی اور اسی بیچ میں نے ہاں پر پیاز اور ٹماٹر بھی لیے یہ پیاز ہے 2 کلو اور یہ ٹماٹر لیے میں نے تو جو ٹماٹر نے چالیس روپے کیلو دیئے ہیں میں نے پچاس کے لے لیے تھے اور یہ جو پیاز ہے پیاز میں نہیں لیے لیے پیاز ختم بھی ہے لیکن میں پھر بھی نہیں لیے کیونکہ مجھے پیاز کا ریٹ جو ہے دھیان میں کیا ہے پچی سے ہے تیس ہے پھر وہ بہنے لگی نہیں آنٹی تو ہم سے لیتی ہے تیس ہی ہے تیس ہے چلو پھر وشواس کر کے میں نے لیے لیا مجھے پتا نہیں ہے سج بوڑ رہے گی جھوڑ بوڑ رہے بہنے لیے لیے لیا پھر میں نے ان کو بھئیاں بھول بھی دیا میں نے کہا ابھی آئیدر ہوئے نہ روڑ رہے پھر میں نے اپنے والدی ہے تو بڑے نہیں نہیں اٹی کو میں نے تیس روپے کیلو ہی دے پتا نہیں ہے تیس روپے کیلو ہے کہ پچیس روپے کیلو ہے پھر پیاز ختمتے اس لئے لیے 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 پیاز میمی اب تھیرے پیس آئیں گے تو پیاز پھر پوچھوں گی مجھے پیچاس کی کلو ہو رہے ہیں تمہارٹر کا تو ہمجھے پتا تھا کہ پچاس یا پھر ساٹھ جاس ہو رہے ہیں لیکن ہم نے چالیز دیاں کہ آتا ابھی سایی ہو گئے ہوں گے تو پیر میں نے پچاس کی کروا دیے تھے اور کیچن مگرہ سب ساف ہے بس ابھی دیکھوں گی لنچ میں میں کیا بناتیوں اس سے پہلے پٹا پٹ میں کپڑے سکھا دیں اس سے پہلے پٹا پٹ میں کپڑے سکھا دیں